نمسکار دوستو آپ سبھی کا ہمارے مستریوس پوڈکاسٹ چینل پر سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سمودر میں پول کیسے بناتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پول کو پلیز بھی کہا جاتا ہے آپ سبھی نے دیکھا ہوگا کہ پریبری ندیوں کے اوپر پول بنائے جاتے ہیں جس کی سائیتہ سے لوگ آسانی سے ندی کی اس پار جا سکتے ہیں پریبری گاریاں جا سکتے ہیں دوستو ایک پول کی اوپر کئی ٹن کا وجن ہوتا ہے کیونکہ بری سے بری لے کر چھوٹی تک کہ سبھی گاریاں اس پول سے ہوتے ہوئے پروس ہوتی ہیں کبھی نہ کبھی آپ کے دماغ میں یہ خیال جرور آیا ہوگا کہ آخر اتنے گھرے پارے میں پول بنتا کیسے ہوگا کہ اس کا کیا گارن ہے کیسے اتنی بلی لمبی چوری پول کا نیرمان کیا جاتا ہے آج ہم اسی ویسے پر چچو کرنے جا رہے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سمودر میں پول بنانے سے پہلے کنکہ باتوں کا دھیان رکھنا پڑتے ہیں دوستو چاہے وہ سمودر ہو یا پھر کوئی گہری ندی ہو سبھی اسطانوں پر پول بنانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے دوستو آپ نے بہت سی بریوری ندیوں کے اوپر پول کو دیکھا ہوگا تو جرور آپ نے سوچا ہوگا کہ اتنی گہری ندی میں یہ لوگ پول کیسے بنا دیں گا دوستو جب بھی کسی ندی یا سمودر کے اوپر پول بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے انو بھاوی انجنئروں کے دوبارہ اس پول کا ڈیجائن تیار کیا جاتا ہے پول کا ڈیجائن بناتے سوے پانی کا ادھتم تتھا نینتم گہر آئے پانی کے بہانے کی گتی تتھا پانی کے نیچے کی مٹی کیسی ہے پول کا وجن کتنا ہوگا کہ پول پر چلنے والے وہانوں کا بھار یہ سب کچھ پول لرمان کرنے سے پہلے تیکر دیا جاتا ہے جس سے بعد میں انجنئروں کو کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہ ہو دوستو کسی بھی ندی یا سمودر کے بیچ پول بنانا کافی چالنجنگ والا کام ہوتا ہے ایسے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ یدی کسی نو سکھی نے پول کو بنا دیا تو پول بھی صحیح نہیں بنے گا اور جلدی پول بھی ٹوٹ جائے گا جس سے لاکھوں لگوں کی جان بھی جلی جائے گی چونکہ پول بنانا کافی خطرنا کام ہے اس میں مزدوروں کی جان بھی جا سکتی ہے اس لئے پول لرمان کے لئے کسی انبھاوی انجنئر تکانو پھوی کاریگروں کو کسی پول بنانے کا کام دیا جاتا ہے سمودر میں پول بنانے کے لئے ایک ایک انچ پہلے سے ہی کالکولیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یدی ایک بھی انچ کی گلتی ہو گئی تو پول روٹ سکتا ہے جس سے ہجاروں لاکھوں کی جان بھی جا سکتی ہے دوستو جائے وہاں بیلڈنگ کا کنسٹرکشن ہو یا کسی پول کا دونوں میں ایک چیز کامل ہوتی ہے وہ ہے فانڈیشن بینا اس کی سٹرکچر تیار نہیں کیا جا سکتا ہے بینا فانڈیشن کے پول کی کنسٹرکشن کا کام بلکل بھی ممکن نہیں ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ سمودر تتھا ندیوں کے اوپر بننے والے پول کا فانڈیشن تو پانی کے نیچے ہوتا ہے اب آپ کے دماغ میں یہ بھی سوال جرور آیا ہوگا کہ پول اتنے مضبوط تتھا دکھنے میں بھی کافی سندر ہوتے ہیں یہ اتنے گہرے پانی میں بنتے کیسے پول بنتے کیسے اور سمودر کے اوپر پول کا نرمان کیسے کیا جاتا ہے تو جب بھی انجینئر کسی ندی یا سمودر کے اوپر پول بناتا ہے تو سب سے پہلا وہ پانی کی گہرائی پانی کی گتی تتھا پانی کے نیچے کی مٹی کیسے آئی ہر سب کچھ دیکھتا ہے پانی سے آسانی ہوگی اور یدی پانی آدیک ہوا تو فانڈیشن کی کنسٹرکشن میں تھوڑی مسکل ہوگی یہ سب جانکاری کھٹک کر کے بعد فانڈیشن کا سٹرکچر بنانے کے لئے پانی کو اس جگہ سے کیسے نکالا جائے دوستو جس جگہ پر فانڈیشن کی نیو رکھنی ہے اس جگہ سے پانی کو ہٹانا بہت جروری ہے انجینئروں نے اس کے لئے کس طریقے بتائے ہیں جو آج ہم آپ کو بتائے جا رہے ہیں دوستو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی جس بھی اس تھان پر فانڈیشن کی نیو رکھنی ہے اس کے چاروں طرف اتنی رے تکا مٹی جالی جاتی ہے جس سے کی رے تکا مٹی پانی کی لیول کے اوپر آ جاتی ہے اس کے بعد چاروں طرف مٹی سے بلوک کر دیا جاتا ہے اس کے چاروں طرف ڈالی گئی مٹی پانی کے دباؤ کے قارن بھرنے لگتی ہے جس کے قارن کافر ڈیم میں پانی بھرنے لگتا ہے جب کافر ڈیم میں ٹی کی جگہ لوہے کی سیر بنائی جاتی ہے جو کی مسین کی مدد سے پانی کے اندر ایک ایک کر کے ڈالی جاتی ہے جس سے ایک مجبوط نیوار بن جاتا ہے جس کے بعد پور بنانے کا کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے اب ہم آپ کو دوسرا طریقہ بتانے جا رہے ہیں اس سے فانڈیشن کی نیو سب سے پہلے جمیر پر بنائی جاتی ہے اس کے بعد اس فانڈیشن کو کسی سپ کی سارتہ سے دستان پر پہنچایا جاتا ہے جہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہونا ہوتی ہے یہ انجنیروں کے لئے کافی چیلنجنگ والا کام ہوتا ہے کیونکہ اس فانڈیشن کو پانی کے نیچے ڈالنا ہے یا اوپر سے کھلی ہوئی ہوتی ہے لیکن نیچے سے بند ہوتی ہے یعنی اسے سامان طریقے سے ڈال دیا جائے تو یہ پانی کی سطح کے اوپر ہی درتی رہے گی یعنی پانی اتیدیک گہرا ہوتا ہے تو سیپ کی ساہتہ سے بڑے بڑے پٹھوں کے اوپر اسے سپ کر دیا جاتا ہے ہاں آپ صحیح سن رہا ہے اس کے بعد پانکی کا کام شروع کیا جاتا ہے اب آپ تیسرا طریقہ جانئے ہیں اس سے لوہے کے بڑے بڑے پائپوں کو سیپ کی مدد سے کنسٹرکشن والا ستان پر لے جائے جاتا ہے جس کے بعد ان پائپوں کو جمین کے نیچے مسینوں کی ساہتہ سے دھسائے جاتا ہے پھر اس کے اوپر آپ پول کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا جاتا ہے دوستو جتنی آسانی سے ہم نے یہ کہہ دیا ہے اتنا آسان نہیں ہے ندیہ سمودر کے پول کو بنانے میں کئی سار لگ جاتے ہیں ایسا بھی بہت زیادہ لگتا ہے تو اب ہم آپ کو یہاں بتائیں گے کہ ندیہ سمودر کے بیچ میں پول بنانے کے لیے کشل تتھا آنموی انجینئر تتھا مزدوری کیوں لیے جاتا ہے ہم آپ کسی بھی نارمل انسان سے ہی کیوں بنوانی بنوانیا جاتا ہے تو اس کا ہی پیچھے بھی ایک رہش ہے ندیہ سمودر کے بیچ میں پول بنانے کے لیے کشل انجینئر تتھا مزدوری اس لیے لیے جاتے ہیں کیونکہ پول بنانے کا کام کافی جوکیم بھرا ہوتا ہے یعنی پول کے نرمان میں کوئی گمی رہ گئی تو پول چہدہ دنوں تک نہیں چل پائے گا ساتھی ساتھی یا جلد ہی ٹوٹ کر چھاتی گرست بھی ہو جائے گا جس سے ہزاروں تکھال لاکھوں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہیں میں ایسا کرتی ہوں کہ ہماری دوارت دی گئی جانکاری آپ سبھی کو بہت پسند آئی ہوگی تو دوستو میں ایسا کرتی ہوں کہ ہماری دوارت دی گئی جانکاری آپ سبھی کو بہت پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کریں اور مسٹیریوس پوڈکاسٹ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تو آپ ہمارے ویڈیو کو جرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں مستیریس پوڈکاست سے جورے رنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیو کی جانکاری آپ کو تدکاہ مل سکے ابھی کے لئے دھنے بات ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی کا دن بنگل میں ہوں جائے موسیقی